ڈلی نگر نگم میں بدھوار کو میر چناؤ کی پاس بدھوار شام کو سٹینڈنگ کامیٹی کا چناؤ شروع ہوا اس کے بعد صدن میں ہنگامہ شروع ہو گیا آپ اور بی جی پی میمبرز نے مارپیٹ شروع کر دی میں پرش پارشت بھی تھے اور مہیلہ پارشت بھی کانگریس صدیقش ملکہ ارجن کھڑگے نے ناغلائن میں ایک چناؤی ریلی کو سمبھودت کیا یہاں کھڑگے نے دعویٰ کیا کہ دوہزت چوبیس کے لوگ سپا چناؤ میں کانگریس کے اگوائی میں کیندر کی سرکار بنے گی کھڑگے نے کہا کہ بھلے سو موڈی اور سو شاہ آ جائیں لیکن سرکار کانگریس کی ہی بنے گی اس کے لیے دوسری پارٹیوں سے بھی بات چیت جاری ہے کنناٹک میں جولگی مہیلہ رات کی شفٹ میں بھی فیکٹریوں میں کام کر سکیں گی کنناٹک ویدان صفحہ میں بدھوار کو اس سے جڑے ایک ویدہک کو منظوری دے دی گئی اب اسے ویدان پروشت میں پیش کیا جائے گا اور پاس ہونے کے بعد کانون کی طور پر منظوری کے لیے راجی پال کے پاس بھی جا جائے گا تاجکستان میں 6.8 ٹی ورطہ کے بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لوکل سمی کے مطابق صبح 5.37 منٹ پر بھکم پایا اس کا کیندر افکان چین بورڈر پر گونو بکھان شاہ پرانت میں تھا یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق یہ زمین سے 20.5 کلومیٹر نیچے تھا اس چھٹکے کے قریب 20 منٹ بعد 5.0 نتیورتہ کا آفٹر شاک بھی آیا ویمن سٹی ٹوینٹی پولچ کپ کے سیمی فائنل میں آج بھارت کا مقابلہ آسفریلیا سے ہوگا کیپ ٹاؤن کے نیون لینڈز میدان پر شام ساڑھے چھے بجے سے میچ کھیلا جائے گا